اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارالوئی انسٹیٹوٹ میں ہم محمد عیسیٰ مساد کریپاہ محمد صاحب مجھوڑے ہیں کاری صاحب سے آج ہم قریشن کریں گے جس انسان کو اولاد کی بندش ہو اس کو کون سے خواب آتی ہیں یہ ہم شاید سے کسی مجھوڑی شاید محمد عیسیٰ صاحب جس عورت کو اولاد کی بندش ہوتی ہے اولاد اس کو نئی ہو رہی تو اس کو کیسے خواب آتے ہیں اس کو مختلف خواب آتے ہیں خوابوں کے اندر وہ بہت خوفناک چیزیں دیکھتی ہیں بڑا ہی خوفناک جانور خوفناک خون خار جانور ازدہا بڑے بڑے سام چھپکلیاں اور ایسی ایسی چیزیں اس عورت کو نظر آنا شروع جاتی ہیں تو اگر تو اس کے میدے کے اندر درد رہتی ہے تو پھر اس کو جادو جو ہے یہ پلایا گیا ہے اگر اس کے سر کے اندر درد رہتی ہے تو ویسے جادو کیا گیا ہے کسی جگہ پہ تعویز کو دفن کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ درد شروع ہو گئی ہے اور اس کو دباؤ رہتا ہے لیٹی ہوئی کو اور جب بھی میاں بیوی حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے صحیح معنی کے اندر وہ ادا نہیں کر پاتے ایسی ایسی علامات ان پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں بلا وجہ دار اور درونے خواب بہت ہی حولناک قسم کے خواب کالے رنگ کی عورتیں خواب میں نظر آتی ہیں یا کوئی پیٹ کو دبا رہا ہے اس کے ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ پیٹ کو دبا رہے ہیں خصوصا خواتین دبا رہے ہیں ایسے ایسے خواب ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی جب کنڈیشن اور حالت ہو تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ البکرہ چالی دن لگا دار سنیں سننے سے بہتر یہ ہے کہ وہ پڑھے حیث بھائی ہمارے معاشرے میں خصوصا یوٹیوب پر لوگ اس وقت پڑھائی سننے کے لیے زیادہ دے رہے ہیں یہ دم سنیں یہ دم سنیں یہ دم سنیں دم کے میں خلاف نہیں ہوں دم سننا چاہیے قرآن ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے سوا اور جتنے بھی دم ہیں جس میں شرک نہ ہو اس کے علاوہ جتنے دم میں وہ جائز ہیں تو قرآن تو اور ریڈی جائز ہو گیا قرآن کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیدہ سے فرما دی اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں شفاہ ہوں قرآن جہاں سے بھی پڑھے میں شفاہ ہوں تو اس میں ہمیں کرنا کیا جائے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے قرآن ہمارے لئے پڑھنے کے لئے آئے پڑھنا پہلے سننا اس کے بعد ہے یہ نہیں کہ ایک بندہ پڑھ سکتا ہے ہم اسے کہیں نہیں جی آپ نے سننا ہے تو وہ سننا شروع کہتا پڑھتا ہی نہیں بس موبائل لگا لیا ہے وہ بیٹھ گیا کام کر رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے ایک ہے کہ سب کو چھوٹ چھاڑ کے وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھتا ہے بندہ قرآن پڑھتا ہے کتنا فرق ہے نا ان چیزوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو تھے یہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے سننا بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلایا بلا کے بٹھایا فرمائے مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تُس سے قرآن سنو تو اس نے کہا اسمانی اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نا لیا ہے فرمائے ہاتھ لیلہ نا لے کے کہا کہ اس صحابی سے قرآن سنیں سننا ثابت ہے یہ مناہ نہیں ہے قرآن آیا کس مقصد کے لیے یہ پڑھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھو اس کی تشریف پڑھو آپ کا ایمان تازہ ہو ایمان مضبوط ہو تو اللہ پاک انشاءاللہ رحمت فرما دے گا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو پھر تاثیر بڑھ جائے گی اثر بڑھ جائے گا تھوڑا تھوڑا پڑھنا بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہو جائے گا تو اس لیے چالی دن یہ پڑھیں اور اس کے علاوہ صبح و شام کے ذکار کی پبندی کریں اور رقیہ دام کو سنیں اس کے ساتھ وہ بھی شامل کریں چالی دن کر کے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ بطور عزمانے کے یہ کام نہ کریں یہ سمجھیں کہ یہ قرآن منظم من اللہ ہے یہ شفاہ ہے تو انشاءاللہ یہ ٹوٹ جائے گی آسان عمل ہے ہر روز سورہ بکرہ نکالے دن میں کسی ٹائم پہ بھی اس کو پڑھ لیں جتنا پڑھ سکتی ہے جتنی طاقت ہے پڑھ لیں شہر بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اور رات کو سورہ سعیدہ سورہ ملک نازمی پڑھیں کیونکہ میہ بیوی جو حقوق ادا کرتے ہیں وہ عموما رات کو ہوتے ہیں تو جب رات کو یہ دائیگی ہوگی تو اس وقت پہلے سورہ سعیدہ سورہ ملک پڑھی ہوگی اور آیت القرصی پڑھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین شیطان کے شرط سے دونوں کو محفوظ کر لیں حاصل دین کے حسد سے جادوگر کے جادو سے اللہ بچائے گا انشاءاللہ چالی دین کے بعد بفضل خداوندی رحمت اللہ کر دے گا سلام بہت شکریہ جی ناظرین اگلے پرورگرام میں پھر آزر ہوں گے تب تک ہی لگے ہمیں جانتے دیتے گے نافذ